آپ نے دیکھا شیخ صاحب کی وزارت کے ہوتے ہوئے کیا کچھ ہو رہا ہے کل ایک حادثے کے اوپر ابھی ہم بات کرنے والے تھے آج ایک دوسرا حادثہ ہو گیا ہے حانو صاحب دیکھئے گزارش یہ ہے کہ یہ بات بار بار دور آئی گئی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ادارے ہم نے بنائے تھے اور کیا شاندار ادارے ہم نے بنائے تھے ہم نے ایسی ائر لائن بنائی تھی کہ سو اور دنیا اس کو داد دیتی تھی اور کیا ہوا اس کا اور فیفٹی ایٹ کے بعد ہے سکسٹی ایٹ کے بعد ان کا زوال شروع ہوا یا یہ خان سے زوال شروع ہوتا ہے بھٹر صاحب کے دور میں وہ زوال جاری رہا جو لوگ بانتے نہیں ہیں کیونکہ سوال ادارے وہ پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا تھا گارڈ لیونگ گارڈ انڈ بکار لیونگ گارڈ ویلنگ انڈ بکار لیونگ آئیل سارٹ آؤٹ دا بیروکریسی بیروکریسی کو انہوں نے تباہ کر دیا اور بھی سیول ادارے انہوں نے تباہ کر دیا زیال اکسہب نے تباہ کر دیا جو قسم اگرماشی ترقی ایوب خان کے دور میں ہوئی اور زیال اکسہ پاگل کا دور تھا اور باقی سیول ادارے جو ہیں وہ جمہوریت کے دور میں تباہ ہو گئے حالانکہ جمہوریت کے دور میں پھلیں پھولنے چاہئے پھلیں پھولنے چاہئے یہ جو ریلوے ہے یہ اتنا شاندار ذریعہ سفر تھا اور آج بھی ہے اگر اس میں یہ اس کو ٹھیک کریں سعید رفیق نے بھی محنت کی شیخ صاحب نے بھی محنت کی غلط بہنی کبھی نہیں کرتے آپ کسی شخص کو پسند کریں یا نا پسند کریں یہ نہیں اس کی جھوٹ نہیں بولا چاہئے تو پھر ٹھیک کون کرے گا میری بات تو سنے نا لیکن سعید رفیق کا بھی مثلا آٹھ گھنٹے سونے کے بعد جو سولہ گھنٹے بچتے تھے اور چلو بارہ گھنٹے کام کے لگا لیں کچھ کتھارسز بھی کرنا ہوتا ہے گفشہ بھی کرنی ہوتی ہے اس میں بارہ گھنٹے میں سے آٹھ گھنٹے وہ سیاست کے بارے میں سوچتا تھا چار گھنٹے ریلوے کے بارے میں سوچتا تھا چھیک ہے اور یہ شیخ صاحب ایک اندازہ ہے تھوڑا بہت غلط ہو سا ہے اور یہ؟ یہ بھی شیخ صاحب یہی کرتے ہیں سیم اسی پیٹرن پہ بات یہ ہے اس نے میند دیا اس نے پٹڑی پہ چڑھا ہے ساد رفیق کا کریڈٹ بہت زیادہ یہ کہتے ہیں میں نے پٹڑی پہ دھڑایا اگر انہوں نے چڑھایا ہے یہ باتیں بہت کرتے ہیں نہیں انہوں نے شیخ صاحب نے میند کی یہ اس سے میں انکار نہیں کر سکتا دیکھیں یہ خلط بات نہیں کرنے چاہے لیکن ریلوے کو جیسے اداروں کو پی آئی اے جیسے اداروں کو جو تباہ ہو چکے ہیں سٹیر مل جیسے اداروں کو اگر انہیں زندہ رکھنا ہو ایک تو ہے نا پریوٹائز کر دیا جائے ریلوے کو تو نہیں کر سکتے ایک جنونی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو صبح اٹھتا ہے تو ریلوے کے بارے میں سوچتا ہے اور رات کو سوتا ہے تو ریلوے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس دوران جتنا کام ہو سکتا ہو وہ کرتا ہے ٹھیک ہے کتنے ہیں پندرہ سویں چودہ سویں جو انمند اپنے وہ ہے فاتک جن پر بندے نہیں ہیں اب اس میں ایسا کیا کونسی چیز ہے کہ وہ کیوں نہیں بن سکتے پندرہ سو فاتک جو ہیں اس ملک یہ ہے ملک اٹم بم بناتا ہے مزائل بناتا ہے فاتک نہیں بنا پائے مزائل بھی ایسے بناتا ہے کہ جو آخری مزائل میں نے سنا ہے اللہ کہ رہے وہ درست ہو میں جو درست لگتا ہے کہ چھے انچ کا پہلے تو اٹھارہ انچ کا تھا اب رہے گیا ہے چھے انچ کا کہ جو ٹارگٹ پہ پھینکا گیا وہ تین سو کلومیٹر یہ چار سو کلومیٹر تو پانچ یہ چھے انچ کے فاصلے پہ وہ گرا یعنی یہ جو یہ جو عدب تھا اس سے یہاں گرا وہ بہترین صلاحیت کے ساتھ بھائی اس کا ایک فارمولہ بنائیں وہ کہتے ہیں ریلوے کی ذمہ داری ہے وہ کہتے ہیں سباہی قومتوں کی ذمہ داری ہے وہ کہتے ہیں بلدیاتی ادارے بھی تابن کریں تو وزیر کیا کرتا نہیں اس کا فارمولہ تاہ کریں ایک بیٹھ کے مشاورت کر کے فارمولہ تاہ کریں کہ بلدیہ شیخ خوبورہ اگر وہاں ضرورت ہے اتنے پیسے دے دے گی اور سباہی حکومت اتنے پیسے دے دے گی ریلوے اتنے دے دے گی ریلوے خسارے میں ہے اور منیجمنٹ ریلوے کرے گی اور کوئی ایک کمیٹی بنائی جائے اچھی سی پیسے زائے نہ ہو تو بھائی ایک دن میں نہیں بننے ہیں اگر ہر سال کچھ بنانے شروع کر دیں اگر پچاس بھی ہر سال بنایا کرتے تو چودہ سال میں بن جاتے اور سو سال بنایا کرتے تو چودہ سال میں بن جاتے اور دو سو بنانے شروع کرتے تو سات سال میں بن جاتے اب مسئیبت یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہے اس کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے شیخ صاحب کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے بہت وقت ہے ہے کہ قرعہ خاک کے ذہین ترین آدمیوں میں سے میں ہوں میں ایک اور میں جس کے ساتھ ہوں وہی جیتے گا دیکھ ہے اس کے لیے ان کے پاس بہت 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 وقت ہے سارا دن ٹیوی پر نظر آ جاتے ہیں سارا دن او بھائی کام نتیجہ کام سے نکلتا ہے باتوں سے نتیجہ نہیں نکلتا اگر باتوں سے نتیجہ نکلتا تو تاریخ خطیب بناتے اوریٹر سے ہسٹری بناتے فاتحین اور حکمران نہ بناتے ہیں مینیجرز نہ بناتے ہیں بات ایک چیز ہے کام ایک دوسری چیز ہے صرف باتوں سے دنیا اگر بدل سکتی تو عطاولہ شبخاری سے بڑا خطیب تو کوئی نہیں تھا برے صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا خطیب کہا جاتا ہے انہیں اور قائد آدم بولتے ہی انگریزی تھے نائنٹی نائن پرسانٹ لوگ تو ان کی بات ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے تھے انہیں بس اتنا یقین تھا جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل درست کہہ رہے ہیں نہیں کام کرتے تھے نا وہ تو کام تو حارن صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرتے ہیں کام تو انہوں نے بھی کیا ہے چلے پیچھے نہ جائیں ان کے دو سالوں میں انہوں نے کیا کام کیا ہے میں جائے بیسیک ڈیسین کرنے ہوتے ہیں یہ میں نے فاتک آپ کو ایک تجویز دی مجھ سے بہتر تجاویز دینے والے لوگ موجود ہے ظاہر ہے accept بھی کریں گے کسی کی تجویز نہیں ان کی priority نہیں ہے انہوں نے لوگ کو ٹھیک کرنا دیکھئے سکھر سے لے کے اور بہاول پور تک یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر حادثے ہوتے ہیں آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں اب پٹڑی میں problem ہے وہ جو پٹے بیچ میں لگے ہوتے ہیں اس میں problem ہے maintenance کا problem ہے افسر دورہ نہیں کرتے کیا چیزیں ہیں لوگ ڈھیلے پڑ گیا کہتے ہیں جی automatic signal تھا اس کی maintenance نہیں ہو رہی اس سے گندی ریلوے تھی چین کی اور اب جو میں گیا اس سے گندی ریلوے تھی رانہ نظر رحمان مرہوم جاتے تھے ہمارے مرہوم دوست ہیں بزرگ دوست ہیں وہ چین جاتے تھے میٹھی روٹیاں پکا کے لے جاتے تھے کیونکہ مسلمان والا کھانا ملتا نہیں تھا میٹے پراتے لے جاتے تھے اور اس گندی ریلوے میں انہیں سفر کرنا پڑتا تھا اور وہ روتے تھے اور اب جب ہم گیا تو ساڑھے تین سو کلمٹر کی سپیڈ سے ٹرین چال رہی تھی وہ آسمان سے اتریں اور وہ غریب بھی تھے بھئی ایٹی فائیو تک تو سکس تک تو ہم سے زیادہ غریب تھے یہ تیس پہنتی سال میں کیسے ہوئے کام ملائشیا غریب تھا ترکی غریب تھا اب یہ جو ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو بھرتی کرنے کی بات وہ بار بار کر رہے ہیں کہ کی جائے گی یہ کونسی جابز ہوں گی حرون صاحب یہ بھی ایک سوال ہے فارٹک کے ساتھ جو آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ تو ان کے پاس سوالے بھل نہیں ہے وہ ایم ون جو ہے نا جو ریلوے بنیں گی ایمل ون وہ تو بنیں گی وہ تو ٹھیک ہے اور اس میں سپیڈ بھی ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہو جائے گی اور اس سے بڑی ترقی ہوگی لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ چودہ سو جو گیٹ ہے ان پر لوگوں کو مرنے کے لئے چھوٹ دیا جائے اس اسنا میں انسانی جان بھی وہ دہشتگردی ہے جو ریل کی پٹڑیوں پر ہو رہی ہے تو سب کو پتایا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ مالگاڑیوں سے بن سکتا ہے اب یہ بات ہزار دفعہ دور آ چکے ہیں ہر بات آدمی ہر پاکستانی تو ان کی پریورٹی میں کیوں نہیں ہے کہ مالگاڑی کے ذریعے صحیح ان کی پریورٹی میں وہ خود ہیں شیخ رشید کی پریورٹی شیخ رشید ہے بلاول کی پریورٹی بلاول ہے زرداری کی پریورٹی زرداری ہے عمران خان کی پریورٹی عمران خان ہے پاکستان ان کی پریورٹی نہیں ہے اس ملک اور اس کی اساسوں کو کون دیکھے گا حرون صاحب یہ تو وہ لوگ ہیں جو منتقب ہم لوگی کرتے ہیں ہم لوگ کیوں ان کو منتقب کرتے ہیں عمران خان صاحب علی بات کوئی چوائس نہیں ہے ایک منٹ میری بات سنیں جب ایک جرائم پیشہ بڑیرے کو ووٹ دیتا ہے ٹکٹ دیتا ہے زرداری یا نواز شریف یعنی فیصلہ باد میں انہوں نے اس شخص کو ووٹ نہیں دیا جس کو دو دوہ ستارہ جورت ملا تھا جو اپنا بھارت کے جنگی کیمپ سے خندق کھوٹ کر پاکستان پہنچ گیا تھا یعنی سکسٹی فائی میں بھی ستارہ جورت ملا ممیجر نادر پرویس صاحب کو اور سیوٹی بان میں بھی ملا ٹھیک ہے اور یہ ساپ سترہ بھی بہت تھا اور جس نے دو ہزار دو کے الیکشن میں اس سے مشکل الیکشن تو کوئی نہیں تھے نا بلکل ایسا ہی ہے نون لیگ کے لیے سب سے مشکل الیکشن کون سے تھے اس نے آٹھ میں سے چھے سیٹیں جیتی فیصلہ باد میں جب دو ہزار تیرہ آیا نواز شریف صاحب نے اس کو ٹکٹ دانے سے انکار کرتی اس کی وجہ کیا تھی آنوز اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی شادی میں اتفاق سے جیلا مشکل شریف شریف ہو گیا ان کا بیج میٹ تھے اب شادی میں تو کسی کو شریک ہونے سے کوئی بلا لینا کوئی ایسی بات نہیں ہے میاں عزر کے بیٹے کی شادی میں بھی ایک ایسا آدمی آگیا تھا نواز شریف ناراض ہو گیا تھا مجھے یاد نہیں اور میاں صاحب نے مجھے ایک دن کہا اوہ تک کارڈ غلطی نہ چلا گیا ایسی یعنی پھر سے بھی ایسا آگیا دیکھیں نے یہ اپنی ذات ہے ان کے لیے سب کچھ کام ان کے لیے سب کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب کو بلانا نہیں چاہیے پوچھنا نہیں چاہیے ان سے عمران خان صاحب ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں کیا مطلب کیوں نہیں پوچھ سکتے ہیں نہیں پوچھ سکتے ہیں نا اس کو اللہ نے اتنی لمبی زبان دیا وزیراعظم کا عہدہ عمران خان صاحب کے پاس نہیں عمران خان صاحب میں یہ جرتب باقی نہیں ہے وہ اور عمران خان تھا وہ اور عمران خان تھا جس کو لوگ دیانتے تھے پہچانتے تھے ووٹ جس کو دیا جس کو ووٹ دیا وہ اور عمران خان تھا وہ اور عمران خان تھا جو کرسی پہ آیا وہ اور عمران خان تھا اقتدار میں آنے کے بعد یا دولت پار لینے کے بعد آدمی بدلتا نہیں ہے مجھے 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 مجھے